لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب تو مفتی طارق مسعود فیمس سکولر تپکنا شروعی تھی آپ نکال دیتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو مالک مکان سے لڑا سکتے ہو کہ بھئی میرا آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ چھت صحیح ہوگی اور آپ نے مجھے چھت کون سی دیئے تپکنے والی چھت دیئے تو یہ تو ہو سکتا ہے اس سے لڑوں دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مالک مکان بڑے نالائک ہوتے ہیں بھئی ان کی بات نہیں کر رہا یہ تو قرائدار اچھے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں سمجھیں ایک جرنل ہی بات کر رہا ہوں قرائدار جو مالک مکان کے ساتھ بس سلوکی کرتا ہے جو میں نے تو یہ دیکھا ہے مالک مکان کی صرف جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا قرائیہ مانگنے کیوں آیا اس پر قرائدار کو غصہ آتے ہیں ہر مہنی کے پہلی تاریخ کو آ جاتا ہے بھئی اکتیس کو تو نہیں آیا ہے نا پہلی کو آیا ہے نا اس کا حق ہے لیکن آپ نے جو جب اس کا گھر اس کے حوالے کرتے ہونا تو اس کو اتنا قرائیہ ملا نہیں ہوتا جتنا گھر کی رپیرنگ پہ خرچہ آ جاتا ہے کیونکہ اپنا گھر ہوتا نہیں ہے ایسی واٹ لگا کے جاتے ہیں تب ہی سمجھدار لوگ اپنا گھر کسی کو قرائے پر نہیں دیتے پتہ ہے یار اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی یہ قرائدار بھی تو ظالم ہوتے ہیں نا ہاں اگر انہوں نے چھٹ ٹپک رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں مالک مکان کی غلطی ہے لیکن اکثر غلطیاں کس کی ہوتی ہیں قرائدار کی وہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں پیڑے بھی کھا رہے ہیں دیکھو پیڑے اس لئے کھا رہے ہو کہ کروڑ روپے اس نے لگائے تم پندرہ بیس ہزار روپے دے کے سارے فائدے اٹھا رہے ہو تو گھر تو کم از کم جیسا ہے اس کے ویسے حوالے کرو نا اس کو مفتی صاحب کے اور بیانات سننے کے لئے لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں